ملی ملی حل یہ ہے کہ ہمارا زمیندار کسان اتیاط کا ایک اسوسیشن ہے زمیندار خود ایک ایسا طبقہ ہے جو جس کو اتنا تعلیم نہیں ہے جب اس کو کوئی مسئلہ آتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہم روڈوں تک آئیں گے اور روڈ کے بعد وہ مسئلہ جب حل ہوتا ہے تو وہ اس کے بعد چلے جاتے ہیں اپنے گھروں میں تو ہم ابھی اسی سلسلے میں پورا بنشستان میں تقریبا ابھی دو مہینے سے بھی ہم کام کر رہے ہیں جیسے ہمارا خوددار کا کیسکو نے یک طرفہ انہوں نے ظلم شروع کیا اور انہوں نے بجلی اس کا کاٹ دیا اور ڈسکنیکشن کے بعد ان کو آدھے گھنٹی کے لیے بھی پانی نہیں مل رہا تھا تو ماشاءاللہ ہمارے خوددار کے دوست نال وڈ ویئر باغبانہ فیروز آباد زہری کلات سورہ مستنگ کردگاہ پنچپائی یہ سب دوستوں نے مل کر اکمت حملی تیار کی اور انہوں نے کمیشنر صاحب سے ملے ڈی سی صاحب سے ملے روڈوں پر بھی آگئے اور اس کے بعد ماشاءاللہ ابھی آپ کے جو چیم منسٹر بلوستان ہے جام کمال صاحب انہوں نے کہا کہ میں ہم سبسیڈی کا اپنا حصہ دیں گے زمینداروں کا وابڈا کو وہ گئے تھے پرائیم منسٹر کے پاس اور پرائیم منسٹر میں ہی کہا کہ بلوستان کا حصہ میں دوں گا زمینداروں کا تو ماشاءاللہ اس زمن میں بجلی کا امنوں کو بہت بڑی کامیابی ہوا ہے یہاں بھی ہم کوشش کر رہے ہیں ہم دو سال پہلے ادھر آئے تھے منڈی کا مسئلہ تھا اس پہ بھی ماشاءاللہ ہمارا پیشرفت اچھا ہوا ہے آگے انشاءاللہ کوشش تو ہمارا ہے یہ ایک بہت بڑا گمبیر مسئلہ ہے اس پہ میں اپیل کرتا ہوں آل پارٹیز سے میں اپیل کرتا ہوں سب اسوزیشن سے میں اپیل کرتا ہوں یہاں کے سردار اور نوابوں سے کہ یہ غریب طبقے کا آپ مہربانی کریں خیال رکھیں میں بھی ایک بہت بڑا فیملی سے تعلق ہوں جو بلوستان میں سب سے بڑا فیملی میرا ہے اس کی باوجود بھی میں اس غریب طبقے کے لیے کام کر رہا ہوں الحمدللہ میں جہاں کہیں گیا ہوں یہ پینتیس سال میں کوئی نواب کے پاس یا سردار کے پاس یا کسی کے پاس ماشاءاللہ اس نے اچھا ریسپونس دیا ہے تو میں اپیل کرتا ہوں سارے پولیٹیشن سے چاہے ہمارے علماء کرام ہو چاہے سردار صاحبان ہو چاہے عام لوگ ہو تو میں اپیل کرتا ہوں کہ اس طبقے کو آپ جب خوشحال کریں گے تو ہمارا صوبہ اور ہمارا ملک خوشحال ہوگا زمیندار خوشحال ہوگا